موسیقی 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 میرے علم میں نہیں ہے کہ افلاتون سے پہلے کی ہسٹری ریکارڈڈ ہے یونان کی اور مقدونیا کی یہ نہیں ہے مگر تجربے ہی سے اس نے یہ نتیجہ خص کیا تھا نا کہ بزنسمن کو اور جنرل کو اقتدار میں نہیں آنا چاہیے فوجی کے ذہن کی جو ساخت ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ حکومت چلا سکے اس میں بہت ڈیٹیلز میں سوچنا پڑتا ہے بہت سمپیتھیک ہونے چاہیے حکمران کو اور غریب آدمی کا مظلوم کا محتاج کا مفلس کا ہاتھ پکڑنا چاہیے مگر کاروباری لوگ آتے ہیں یا فوجی آتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ خاجہ نازم الدین تھے چوزری محمد علی تھے بے شک سبل سرونٹ تھے مگر دل میں درد رکھتے تھے ایک تو یہ نکتہ ہے دوسری گزارے یہ ہے کہ ساری انٹرنیشن جو پولیٹکس ہے یہ تو ٹوٹل فراٹ اور ظلم ہے یہ اس کو میڈیا چلاتا ہے اس کو قوموں کے مفادات ہوتے ہیں ایم آئی سکس بھی جانتی ہے امریکہ بھی جانتا ہے برطانیہ بھی جانتا ہے فرانس بھی جانتا ہے یورپی یونین بھی جانتی ہے جو بات آپ نے کہی ہے بلکل واضح بات آپ نے کہہ دی وہ جانتے ہیں کہ انڈیا ٹیررسٹ کو فینانس کر رہا ہے سپورٹ کر رہا ہے ڈریکٹ ٹیررزم بھی کر رہا ہے کراچی میں جو کلنگز ہوتی ہیں انڈیا بہت دریکٹ ملبس ہوتا ہے لیکن دنیا کو بتانا پڑتا ہے وہ خود نہیں کوئی دنیا میں خود نہیں کوئی سیکھتا سکھانا پڑتا ہے دہرانا پڑتا ہے بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے پیغمبر کو بھی جو ہے وہ اپنا جو بات ہوتی ہے وہ بار بار دہرانی پڑتی ہے انسان اس بات کا محتاج ہے نواز شریف صاحب کو کوئی پرواہ اس کی نہیں ہے نواز شریف صاحب نے تو پانچ سو ٹیررسٹ رہا کیے تھے جب وہ اقتدار میں تھے نائنٹی سکس میں اور پچاس کروڑا پہ تاوان بھی دیا تھا کہ ہم نے بہت غلطی کی حکومت پاکستان نے ٹیررسٹوں کو مارا یہ اپنے مفادات کی بات ہے قوم کو کھڑے ہونا ہوگا حضور جب تک قوم نہیں کھڑے ہوگی ایک عجیب بات ہے جو انڈیا کے حامی ہیں وہ تو متحرک ہیں نجم سیٹھی صاحب تو متحرک ہیں آسمہ جہانگیر بھی متحرک ہیں آئیہ رحمان بھی متحرک ہیں اور اس کے حامی گورنمنٹ میں بھی حکومت میں بھی شامل ہیں سب جانتے ہیں کہ کون اس کو کوارڈینیٹ کرتا ہے وزیراعظم صاحب پر لیبرلزم کا جو بھوت سوار ہوئے لیبرلزم تو خیرچی چیز ہے لیکن ان کے معنی اور ہیں اور کیسے بھاگ بھاگ انڈیا کی طرف جاتے ہیں جو ہمارا ملک توڑنا چاہتا ہے افغانستان کی طرف سے بھی برائے راست بھی ان کا ایک ایجنڈہ اس ملک کو توڑ دیا جائے قوم اگر نہیں اٹھے گی مصطفیٰ کمال اٹھا ہے سر اتھیلی پہ رکھ کے مصطفیٰ کمال اٹھا ہے اور ہم کیا بات کر رہے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ نے کھڑا کیا جنابے والا کوئی اپنی جان داؤ پہ نہیں لگاتا جب تک اپنے خوف پہ قابو نہ پالے اور جب تک اس کا اقالہ مقصد نہ ٹھیک سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا بہتک ٹھیک شایل لطیف صاحب سر یہ پاکستان کی باوردی افراد رینجرز ہو گئی وہ ہو گئے ایس پی لیول کے لوگ ہو گئے ایمکی ام کے پر اندر کے لوگ جو ہیں سکورلنڈ یارڈ کے ڈاکیمنٹس کے ڈاکیمنٹس جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایمکی ام کے اوپر الزامات بڑے سنگیر ہیں یہ روح کو لے کر لیکن ہماری فوج ہمارے آرمیچی ویسے تو جا کے ہر چیز دھرلے سے بات کرتے ہیں برطانیہ وغیرہ یہ کتنی بڑی ناکامی ہے پاکستان کی فورن پالسی کی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بھی ناکامی ہے کہ وہ یہ بات کنوے ہی نہیں کر سکے کہ ویسے تو ہم وارن ٹیرر میں پارٹنر ہیں لیکن ادھر سے ہم جو ٹیروریسٹ ہیں ہمارے وہ برطانیہ میں بیٹھے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مردہ جب آرمیچیف یوکے کی وزٹ پہ گئے تھے تو ان کا بیان آپ کے سامنے نہیں آیا تھا مجھے تو ابھی بھی یاد ہے انہوں نے کھلم کھلا کہا تھا کہ یہ کیسا برطانیہ کا قانون ہے کہ جس کے تحت ان کی نظروں کے سامنے پاکستان کے کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کو آپ سیپریٹسٹ کہتے ہیں خاص کر وہ بلوچستان والے لوگوں کا ذکر کر رہے تھے اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے فنڈ بھی جمع کرتے ہیں میٹنگز بھی کرتے ہیں پاکستان کے خلاف پلاننگ اور منصوبہ بازی بھی کرتے ہیں اور کیا وہ برطانیہ کی حکومت کس قانون کے تحت ان کو برداشت کر رہی ہے تو دیکھیں ایک آرمی چیف کا اتنا بڑا بیان دے دینا یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ جو وردیاں پہننے والے لوگ ہیں جو قانون نافذ کرنے والے دارے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ان میں ایک اور شخص کا نام لیجئے یہ ایس ایس پی انوار جو تھے وہ تو ثبوت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے نہیں کہا تھا انہوں نے نہیں کہا تھا کہ میرے پاس ان لوگوں کی لسٹیں موجود ہیں جو کہ راہ سے ٹریننگ لے کر آئے اسی لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہم نے ان کو فوری طور پہ ان کے عودے سے ہٹا دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ کون ہوتے ہیں اس طرح کی پریس کانفرنس کرنے والے تو یہ ایک ظلم کی داستہ آنا ہے میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کے خلاف جو اس قوم کی خاطر قربانی دینے کو تیار ہیں اپنا نام وہ دعو پر لگانے کے لیے تیار ہیں کھڑے ہونے کے لیے تھی خطرات بھول لیتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت کی مجبوری تھی ایمکیوم کو ساتھ رکھنا نواز شریف صاحب تو منڈیٹ یہ لے کے آئے تھے کہ انہوں نے کہا جی ایمکیوم کے مطلق وہ کہہ رہا تھے یہ ارگنیزیشن بتا لیتی ہے قتل کرتی ہے ٹیرررسٹ ہے ایویڈنس ہے ہمارے پاس حکومت کے سامنے بھی ہے یہ بے شرم حکومت ہے کچھ کرتی رہی جلسوں کی تقریریں ہیں تو وہ تو یہ منڈیٹ لے کے آئے تھے اور ان کی کوئی مجبوری بھی ایسی نہیں ہے ان کی حکومت چل رہی ہے بغیر ایمکیوم کے تو اب اس سیاسی بے شرمی کی کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا بڑا الزام ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے اوپر اور آپ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیتے یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا اور کسی کی ذمہ داری نہیں ہے یہ تو بلکل حکومت کی ذمہ داری ہے آپ کو یاد ہوگا 92 والا جو آپریشن ہوا تھا اس کے فوراً بعد نواز شریف صاحب ہی تھے نا وہ تو ملنے چلے گئے ان کو منانے کے لیے اور اس کے بعد سے باقی معاملات چلتے رہے پھر حکومتیں آئیں اور سب نے ان کو ملایا 95 کے بعد بھی 95 کے بعد بھی ہارون صاحب پچانوے کے بعد بھی یہ ہوا تو کیا اس وقت جناپور کے جو جناپور کے جو نقشے تھے اس کی کسی نے انویسٹیگیشن کی آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو سر سے جو ہے وہ پھینکنا چاہتے ہیں اور کوئی کہتا ہے جی تھے کوئی کہتا ہے نہیں تھے کیا اس کی کوئی انویسٹیگیشن دکھا سکتا ہے بہت لوگ ہیں جن کے پاس ثبوت جنہوں نے دیکھا کیا ان کو آپ عدالتوں میں لائے کیا ان سے پوچھ کچھ کی گئی کیا آپ نے تحقیق کی تو بات یہ ہے کہ جو بھی اتنے سنگین الزامات لگتے رہے یہ میں حرون صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بزنسمن ہیں یہ حکومتیں چلانے والے لوگ نہیں ہیں اور یہ اس سیاست کو بزنس بنا کر ہر چیز میں اپنا مفاد دیکھتے ہیں پھر چلتے ہیں ان کی طرف سے ملک کی سلامتی یا ملک کی بقا جو ہے اس کا کوئی کسی قسم کا ویٹیج نہیں ہے یہ وہ چیز ہے جس کے تحت ہم یہاں پہنچ گئے آج ایک چھوٹی چی بات اور مجھے کر لینے دیں آج ہم نے اٹھ کے اقوام متحدہ کے سامنے تو ثبوت پیش کر دیے ہم نے کہا جی یہ فائلیں لیں اور ذرا دیکھئے کہ ہندوستان پاکستان میں دہشتگردی میں ملوث ہے وہ اگر اٹھے اور آپ کے موہ پہ تھپڑ ماریں کہ آپ کے ملک کے اندر لوگ ثبوت لے کر اور وہ لوگ بھی موجود ہیں جو آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کیسے روہ سے فنڈز آتے ہیں اور کون کون لوگ ہیں جو کارکن کے طور پر اس کام میں شریک ہیں ان کو تو آپ پوچھ گچ کرنی رہے اور اقوام متحدہ کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا یہ مقدمیں چلائیں اور ذرا پتہ کر کے بتائیں اور ہندوستان کو پوچھیں کہ وہ دہشتگردی کیوں کر رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ علمیہ ہے اور حکومت کو چاہیے برطانیہ کی گورنمنٹ کو پوچھنا چاہیے اور پاکستان کی گورنمنٹ کو پوچھنا چاہیے میں ایک بریک لوں گا ازاراللک صاحب آپ کا کولم میں پوڑا تھا آپ نے بڑا زبزس لکھا آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کمیونٹی نے دانشور محدثین فقہ مفسر پیدا کیے اس کمیونٹی میں جعوید لگرہ اجمل پہاڑی پیدا ہونے لگے کہاں سلمان ندوی کہاں عبدالماجد کہاں شبلی نمانی اس پر ضرور بات کریں گے ایک کوئیک بریک کے بعد نظریل غاری صاحب میں ہم جوائن گیا نظریل غاری صاحب ہی میں یہی ڈسکس کر رہا تھا حارون رشید صاحب اور شایل لطیف صاحب کے ساتھ اور زہارالحق صاحب کے ساتھ کارے کوش کر رہا تھا کہ بیسکلی ایمکی ایم کے معاملے کو لے کر حکومت کو کوئی کلیر پوزیشن لینی چاہیے ان کے برجدر سگین الزام لگ گئے ہیں اس پہ یا تو ان کو ڈکلیر کیا جائے کہ واقعی وہ راک ایجنٹ ہیں اگر ایجنسیاں بھی سمجھتی ہیں اور مستوہ اکمال صاحب ان سب کی باتیں صحیح ہیں برطانیہ سے بھی کہنا چاہیے کہ اگر ان کے باس ایویڈنس ہے تو حوالے کریں وہاں کے ٹیروریس جتنے بھی بیٹھے میں لینڈن میں پاکستان کے آپ کا اپنا ٹیک کیا ہے کیا کرنا چاہیے کس طرح ڈیل کرے ہیں ایمکی ایم کے اس معاملے کو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ پچھلے پچیس سال تھے تو اگنور کیا جا رہا ہے اس بات کو یہ علمات آج کے تھوڑی ہیں یہ تھی علمات جو ہے وہ ایمکی ایم کے قیام کے بعد سے اب تک لگتے آ رہے ہیں لیکن اس سلسلے میں کسی بھی حکومت نے اور نہ ہی کسی جنسی نے نہ ہی کسی ادارے نے نہ ہی کسی اور جن کا اسٹیک تھا جو بہت معمولی معمولی باتوں پر جو ہے پیالی میں طفان ٹھاتے رہے ہیں اور جو ہر جگہ پر جو ہے وہ اپنے اپنا اختیار استعمال کرتے رہے ہیں انہوں نے اس معاملے میں کوئی اختیار استعمال لغاری صاحب ایک بات پتہئیے اختیار کیے رکھی اجازت ہے لغاری صاحب ایک بات ارش کروں جی پوچھا آپ بھی پوچھ لیں جی پوچھ لیں حرم صاحب جی لغاری صاحب وہ محترمہ بے نظیر بٹن نے تو نائنٹی فائیو ہیں بلکل کر دیا تھا مسئلہ ڈٹ کے کھڑی ہوئی تھی نہیں انہوں نے اور ٹیاریزم ختم ہو گیا تھا وہ تو پھر نواز شریف صاحب آیا انہوں نے ٹیاریزم بھی رہا کیے پچاس کروٹرہ بھی دیا انہوں نے تھی اپنا فرض پورا کر دیا نہیں وہ تو انہوں نے آ کر کیا تھا انہوں نے پیرول پر لوگوں کو رہا کیا تھا میں نواز شریف نے جو پیرول پر رہا ہوئے تھے پھر اس کے بعد ہمیشہ رہا ہی رہے وہ ان کو دوبارہ نہیں پوچھا گیا یہ بات بھی ہوئی ہے بہت سی چیزیں ہوئی ہیں اور بہت سی چیزیں غلط ہوئی ہیں بے نظیر کے دور میں جو آپریشن ہوا تھا نسول اللہ بابر کا وہ اپنی حد تک یعنی اپنے پوائنٹ آف یو حد کے حد تک تو وہ ڈیٹرمنیشن کے ساتھ کر رہے تھے جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں ساروہ تو بڑی بانداری سے کیا اس میں تو صرف ٹیرریسٹ مرے اس میں تو کوئی بے گناہ نہیں مرہا ایک بتا دیں جو بے گناہ مرہا میں آرد یہ کر رہا ہوں نام لے کے بتا دیں حیدر عباد ریزی صاحب حیدر امام ریزی صاحب نام لے کے ایک بے گناہ بتا دیں جو مرہا ڈیٹھ سو آدمی مرے وہ سارے ٹیرریسٹ ہیں وہ پانچ سو ایرسٹ ہوئے نہیں میری گدارش یہ ہے کہ ازرامات تو لگتے رہے نا پچھلے پچیس سال سے تو کوئی کسی ادارے نہیں نہ پتا کیا نہ کسی کو بلا کر پوچھا ہے اچھا لگاری صاحب میرے ایک سوال ہے اس سے پہلے میں زیادر صاحب کو بجھو صاحب میرے آپ سے ایک سوال ہے آپ اگر لگاری صاحب سکوٹلینڈ یارٹ کو جا کے یہ کہیں کہ جی میں رو سے فنڈنگ لیتا ہوں اب اس کا کیا حل ہے آپ کو ٹانگ نہیں دینا چاہیے پاکستان ورنوں کو میرے آپ سے سوال ہے آپ کو دے دینی چاہیے بلکل دے دینی چاہیے مجھے ٹانگ دینا چاہیے لیکن پہلے یہ بات ثابت ہونا آپ خود کہہ رہے جا کے آپ خود کہہ رہے لگاری صاحب آپ خود کہہ رہے سکوٹلینڈ یارٹ کو کہ آج میں رو سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جا کر کہوں نا تو پھر یہ کرے نا میں آپ ہی کی بات کر رہا ہوں میں سر آپ ہی کی بات کر رہا ہوں تو ہو آنا اس طرح جو ہو چکا ہے سر آپ پڑھ لیں سکوٹلینڈ یارٹ سر میں یہ آرد کر رہا ہوں کہ جو لوگ ایڈمٹ کر رہے ہیں جو لوگ کلیم کر رہے ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں ان کو لیں وہ یا ان کو آپ گرفتار کریں اور ان سے کہیں میں آپ کو اپیرنٹ جاننا چاہ رہا ہوں بیگا پاکستانی کے اگر آپ کو پاچھلے کہ میں نے کامران شاہد نے غداری کر دی رو سے پیسے لے لیا اور میں نے ایڈمٹ کر لیا سکوٹلینڈ یارٹ کے سامنے تو آپ مجھے کیا کہیں گے کہ اب یہ الزام ہے یہ مجرموں کو مجرموں میرے بارے میں کیا ہے میرا صرف یہ بات سر میری گزارش یہ ہے کہ یہ بات تو ثابت ہوگی نا کہ سکوٹلینڈ یارٹ سے کہا گیا ہے کہ نہیں کہا گیا ہے اور سکوٹلینڈ یارٹ اس کا جواب دے گی کہ نہیں دے گی سر سکوٹلینڈ یارٹ کی بات ہی نہیں کر رہا سر میں اپنی بات کروں آپ سے سر نہیں مصطفیٰ کمال کو چھوڑے آپ میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے کہہ دیا نا تو میں نے لیے پیسے رو سے تو اب آپ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں میرے مطلع کیا رہا ہے میں یہی کہہ رہا ہوں اگر آپ کہہ رہے ہیں اور اگر میں کہہ رہا ہوں میں کچھ چیز ایڈمٹ کر رہا ہوں کنفیشنل اسٹریٹمنٹ دے رہا ہوں تو مجھے کفصار کر لینا چاہیے بہت سناسہ بھی وہ نہیں ہونا چاہیے وہ تو کیونکہ نیوٹر سر وہ تو کیونکہ نیوٹر نہیں نہیں لگاری صاحب میں کہہ رہا ہوں آپ کا بھی مطلع کیا اپیرین ہوگا غدار ہوں آرٹیکل چھے لگرا چاہیے میری پارٹی پابندی لگنی چاہیے کیا کرنا چاہیے میرے صاحب لینیل صاحب اگر دیکھیں میں آپ آپ کے عمال کا میں جواب دینی ہوں میرے عمال کے آپ جواب دینی ہوں میں لیشنل لیڈر ہوں لیشنل لیڈر ہوں سر میں میری پارٹی ہے کراچی میں تو میری پارٹی کو بین ہونا چاہیے یا مجھے فلرش کرنا چاہیے میں یہ پوچھ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ ٹوٹل انتہائی کاروائی کرنی چاہیے آخری کاروائی کرنی چاہیے پہلے یہ بات بھی ثابت کی جائے کہ جو شخص کہہ رہا ہے اسکار لینڈ یارڈ کے بارے میں اس کے سٹیٹمنٹ کی ویلیڈیٹی کتنی ہے وہ کتنی ہے اظہار لکھ صاحب یہ تو صرف الزامات ہیں ٹھیک ہے سار یہ آپ کا پوائنٹ بھی سمجھا آگیا بلکل یہ آگیا آپ کا پوائنٹ اظہار لکھ صاحب یہ صرف الزامات ہیں ہم کیوں ایمکیو ایم کو کریکٹری سیسیلیشن کرتے ہیں ایمکیو ایم بچاروں کی یہ پنجابی تاثب ہے یا یہ کیا ہے یہ کیوں کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ اظہار صاحب کامران صاحب اصل میں چیزیں ہم اسیمیلیٹ کر کے ایک اوورال ویو نہیں دیکھتے ہم الگ الگ چیزیں دیکھتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمکیو ایم ساری کی ساری غدار نہیں ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ایمکیو ایم کو بین کیا جائے تو یہ غلط بات ہے چند لیڈر ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایال سپیکر سردار ایال صادق صاحب علطاف صاحب کو فون کرتے ہیں تو ان کی اپنی کیا حیثیت ہے ایمکیو ایم صاحب ایمکیو ایم صاحب ایمکیو صاحب صاحب اور سپیکر کی ٹیلی فون کالوں کے ہم زمدار نہیں ہے ہماری رائے تو اس کے علاوہ ہونی چاہیے یہ رہے سر وہ جو چاہے کرتے پھر ہیں وہ چاہے اسرائیل کے پرائیمیسٹر کو فون کر لیں جناب میں یہی کہہ رہا ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس سے زیادہ کنسر نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت کیا کر رہی ہے ہم پہلے اپنے تو کنسپس کلیر کریں ہم خود تو دیکھیں جو اینلیسٹ ہیں جو عوام ہیں جو اخبار پڑھتے ہیں کہ ایمکیو ایم کا پرابلم کیا ہے ابھی آپ نے میرے کالم کی بات کی کہ جہاں سلیمان ندوی اور شبلی پیدا ہو رہے تھے وہاں جعوید لگلا اور اجمل پہاڑی پیدا ہو رہے ہیں تو دیکھیں ریشنل ہو کر سوچنا چاہیے ایمکیو ایم اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ پہلے ہم پنجابی کشمیری بلوچی بنے تھے اس کے بعد وہ مہاجر بنے جب الطاف حسین نے آل پاکستان مہاجر سٹوڈنٹ آگنیزیشن کی تشکیل کیا ہے کراچی میں تو پندرہ یونیورسٹی میں پندرہ لسانی اور نسلی تنظیمیں کام کر رہی تھی اس کے بعد بدقسمتی یہ ہوئی کہ الطاف حسین میں اقل ہوتا تو وہ اس کو ایک میڈل کراس کو لے کر اٹھتے پورے ملک کے لیڈر بنتے اب جو رییکشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ انلوجیکل اور انتہا پسندانہ ہوتا ہے تو ایم کیو ایم ایک رد عمل میں پیدا ہوئی تھی پھر وہ انتہا پسندی کی طرف چلی گئی دوسری بات یہ ہے کہ ہر پارٹی کی ہر ایمپائر کی ہر انسان کی ایک تب ہی عمر ہوتی ہے ایم کیو ایم کی تب ہی عمر پوری ہو چکی کانگریس کی تب ہی عمر پوری ہو چکی مسلم لیگ کی پوری ہو گئی جماعت سلامی کی پوری ہو گئی یہ سوال ہی نہیں آجا یہ سمجھ نہیں آرہی کہ عجیب غریب کانٹری ہے یہ کہ یہاں پر آپ سوچیں کہ کبھی کانگریس پہ یا بی جی پی پہ لگے الزام آئی ایس آئی سے فنڈنگ کا اور اس کے پر نہ انویسٹیگیشن ہو نہ اس کی کوئی تحقیق ہو نہ اس کے پابندی لگے نہ اس کو کلین چٹ ملے یہ ڈراما کس دنیا میں کس سیولائز ملک میں ہوتا جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ عجیب ملک ہے مجھے اجازت ہے میں تھوڑی بات کرلوں یہ تو حکومت کا کام ہے حکومت میں ہماری نمائندہ ہے نظیر لہاری صاحب بھی ہماری نمائندہ ہے آپ بھی ہماری نمائندہ ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ ایک ٹوٹیلٹی میں ویو لے کہ باقی جو لیڈر جو سیاستدان جو حکومت میں نہیں ہیں انہوں نے ایم کیو ایم کا بائیکارٹ کیا ہے حکومت تو خیر مجرم ہے ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم حیثیت قوم سارے مجرم ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں حرون صاحب پہ جاتے ہیں آپ کا پوائنٹ آیا صاحب یہ بلکل ٹھیک ہزار صاحب جی حرون رشید صاحب دیکھیں گزارش یہ ہے جو نئی ریاستیں ہوتی ہیں اس میں حب وطن کا جذبہ اس طرح نہیں ہوتا امریکہ میں امریکہ آزاد ہوا سیونٹین سیونٹی سکس میں اور ایٹی نائن یئرز کے بعد ایٹی نائن ففٹی نائن میں خانہ جنگی ہوئی اور مختلف فگرز ہیں پندرہ لاکھ سے لے کے پینتیس لاکھ تک لوگ مر گئے مگر ابراہم لنکن نے فیصلہ کیا جتنے چائے لوگ مر جائیں یعنی ون ٹین تو مر ہی گئے مگر یہ کہ ریاست کو قربان نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ریاست محافظہ عزت کی جان و مال کی عبرو کی یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں انہیں کوئی حب وطن ان کے اندر نہیں ہے یہ وزیر خزانہ کا کاروبار کہاں ہے وزیر آزم کا کہاں ہے زرداری صاحب کا کہاں ہے پیس پانچ بلین ڈالر تو انڈیا جا رہا ہے اور دبائی جا رہا ہے دو تین بلین ڈالر قوم جب تک خود نہیں اٹھ کے کھڑی ہوگی نواز شریف صاحب سے نہیں پوچھے گی یہ آپ کر کے رہے ہیں زرداری سے نہیں پوچھے گی آپ کیا کر رہے ہیں عمران خان صاحب نے بھی انڈرسٹینڈ کر لی تھی الیکشن سے پہلے ان سے میڈیا جو ہے وہ سربسجود ہو گیا تھا پورے کا پورا میڈیا یا ایک پراپرٹی ٹائکون کے سامنے سربسجود ہوا یا ایمکی ایم کے سامنے سربسجود ہوا اس خوف کے ساتھ اس احساس کمتری کے ساتھ اور اس بزدلی کے ساتھ قوم زندہ نہیں رہتی ہے ہم تو خیر نہیں ہوئے ہم نے تو خیر آجبال پہاڑی کا بھی انٹریو میں نے چلایا ہے اور ٹارگرٹ کلنگ کو بھی کورٹ کیا نہیں میں انڈویجیلز کی بات نہیں کر رہا ہمیں یاد ہے آپ بولتے تھے آپ کو یاد ہے ہم نے بھی کوئی کوشش کی تھی ایزار صاحب بھی بات کرتے تھے ایزار صاحب کچھ کہنا چاہ رہا ہوں لیکن اوورال کیا ہوا تھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کمال پہلی دفعہ کراچی کے لوگوں کو ایک اردو سپیکنگ الٹرنیٹ دے رہا ہے میں تو یہ کہنا سکارلین یارڈ میں یارڈ دوکیمنٹس آئے ہیں یہ کیسی نہ کمی حکومت ہے جو ان سے پوچھ ہی نہیں سکتی کہ ایویڈنس ہمیں شیئر کریں نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے اٹھ کے کھڑا ہونا چاہیے مصطفیٰ کمال کی بات ہی نہیں ہو رہی مصطفیٰ کمال کہے نہ کہے آپ کی بات تو بلکل صحیح ہے ہم تو وجوہات سے بیعث کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے ہاں جی بلکل بلکل بات سے تو اختلاف نہیں ہو سکتا تو حکومت سے کون پوچھے گا سب مجھے تو پتا نہیں کون پوچھے گا ہم تو آپس میں بھی نظیر لغاری صاحب کو اپنا ایک موقع وہ کہہ رہا ہے ہم پوچھیں گے جی شایل لطیف صاحب بلکل ٹھیک شایل لطیف صاحب اس کا گریبان پکڑیں گے وزیراعظم کا ٹھیک شایل لطیف صاحب کس کا گریبان پکڑا جائے جناب اس معاملے پہ یہ تو بڑا پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے یہ کوئی سیاسی پوائنٹس کو رنگ نہیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں در ویسے بیسکلی دیکھیں دیکھیں یہ بات آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آٹ کی کہ ہم دنیا کے شاید واحد ملک ہیں جہاں غیر حساسی کا یہ عالم ہے کہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کا معاملہ ہے اور ہم اس کو اس طرح لے رہے ہیں جیسے یہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور ہم کہہ رہے ہیں جی ثبوت لائیے یہ کیجئے وہ کیجئے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جوڈیشل کمیشن جب موڈر ٹاؤن کا معاملہ تھا تو ایک جوڈیشل کمیشن بنا جس نے آپ کے حق میں فیصلہ حکومت کے نہیں دیا پھر ایک اور بنا دیا گیا انکوائری کروائی نا آپ نے بل دیا ٹاؤن والا معاملہ آیا ایک جوڈیشل کمیشن بنا پھر ایک اور بنا دیا گیا اس کی بھی تو مجھے یہ بتائیں کہ جناب ملک کی بقا اور سلامتی کی بات ہو اور ہم کہیں کوئی ثبوت لاو تو بات کریں گے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سکوٹلینڈ یارڈ کے سامنے بیان دیا گیا ہے اور بقاعدہ اس کی نشاندہی یہ مصطفیٰ کمال نے بھی کی ہے کہ دبائی میں جو میٹنگ ہوئی تھی جس میں وہ ملک رحمان کا بھی ذکر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بیٹھ کے ہمیں بتایا گیا تھا کہ جی سکوٹلینڈ یارڈ کے سامنے ان ساری باتوں کا اطراف کیا گیا ہے اور یہ وہ وقت تھا جس کے تحت انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں ایک ترننگ پوائنٹ آ گیا کہ میں کن کے ساتھ ہوں جہاں یہ کھلم کھلا اظہار کر دیا گیا کہ جی سکوٹلینڈ یارڈ کے سامنے کہہ دیا گیا کہ ہاں راو سے پیسے لیے گئے راو کے ایک ایکس چیف ہیں ایک ان کا انٹرویو ہو رہا تھا انہوں نے کہا ہے اس میں ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے اوپر بڑی بات چیز ہے ذرا یہ بتائیں کہ آپ کتنے فنڈز وغیرہ جو ہیں وہ ایم کیو ایم کو دیتے رہے انہوں نے تمسخرانہ انداز میں کہا یہ ذرا ایم آئی سکس سے پوچھ لیجئے وہ ایم آئی سکس کے مہمان ہیں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں بلکل یہ کہا ہوں میں جی وہ مہمان ہیں تو یہ جو بات ہم کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل قوتیں ہیں تو بینل اقوامی پریشر تو فلاں ہر ملک اپنے اپنے مفاد کی سوچتا ہے خدارہ کسی پہ ڈپینڈ نہ کریں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آج اگر اقوام مددہ آپ کے موہ پہ تھپڑ مارے کہ آپ نے ہمیں تو فائلیں بھر کے اندوستان کی دے دی دہشتگرد تو آپ کے ملک میں بیٹے ہوئے ہندوستان سے چندہ لیتے ہیں ہندوستان سے فنڈ لیتے ہیں آپ کے ملک میں دہشتگرد ہیں آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اندوستان سے جا کریں اور جانبین کریں آپ بتائیں آپ کے پاس کوئی جواب ہوگا کوئی جواب نہیں جی لیکن لغاری صاحب یہ سارا معاملہ ہمارا اندونی ہے یہ آپ بلکل کہہ رہے ہیں اندونی ہی کو تو لہ رہا ہوں بیٹا ہوا اور سب کچھ موجود ہے لیکن سب کچھ موجود ہے شایل لطیف صاحب جب وارن ٹیررن میں ہم پارٹنرز ہیں تو یہ بیرونی ایشو بھی ہے آج برطانیہ کے فورن سیکٹری کو کہنا چاہیے تھا نا برطانیہ کے فورن سیکٹری جو ہے ان کی ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے کیا آپ کی خیال میں نہیں کہنا چاہیے تھا نواز شریف صاحب کو برطانیہ کے وزیر خارجہ سے کہ حضور وہ سکوٹلینڈ یارڈ کی جو بی بی سی نے بھی نکال دی خبریں جو کریڈبل سٹیٹ کا چینل ہے اور جو ڈینائی نہیں کیا سکوٹلینڈ یارڈ جس میں رو کے ہاتھ ہے فوٹ پرنٹس ہے بندہ آپ کے پاس ہے ہمارے حوالے کریں آپ کا مطالبہ نہیں ہے کہ پرائیم سٹر کوئی کہنا چاہیے تھا برطانیہ سے آج لذیر غاری صاحب میں آپ کی طرف سے اپنی طرف سے تمام دوستوں کی طرف سے وزیر اعظم نواز شریف کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ برطانیہ سے اس مسئلے کو اٹھائیں میں یہ آن آوہ کہہ رہا ہوں جس طرح سے باقیدہ ایک اعلامیہ ہوتا ہے میں عرض کر رہا ہوں جناب وزیر اعظم تھے جناب وزیر اعظم جو ہیں ان کی مصروفیات بہت سی دوسری ہیں ان کی ترجیحات بہت سی دوسری ہیں ان کو بہت کم وقت ملا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ جائیں بڑھویں جائیں دوسری سے کیا مطلب ہے نظیر نوازی صاحب اس کی وضاعت کریں کہ دوسری مصروفیات کیا ہے ان کی دوسری مصروفیات ان کا گھندا ہے وہ آپ کے پاس سر وہ آپ آتے ہیں وہ آپ کی سلامتی پر زیادہ ترجیح ہے جی وہ آتے ہیں آپ کے پاس وزیٹر کے طور پر اور وہ رہتے ہیں برطانیہ میں آپ کے آج دے دنیا میں کہیں بھی جائیں ان کا ایک ڈسٹینیشن برطانیہ ہوتا ہے جب برطانیہ میں جا رہے ہیں اتنا کچھ کر رہے ہیں تو چند کاخذوں کا یہ بھی ایک لے جائیں اور کہیں کہ جناب ہماری یہ ساری چیزیں آپ کے بارے میں کی گئی ہیں آپ ذرا ان کی وضاعت فرمائیں آپ راہ کی بات کر رہے ہیں آپ ایم سکس کی بھی بات کریں کہ ایم سکس کیا کرتی ہے یہ ساری چلے جائیں وہیں جہاں بسیں مہربانی فرمائیں وہیں رہ جائیں جا کے نہیں وہاں سے رہ کر حکومت کریں جناب اتنا کرا وہاں سے بیٹھ کر پاکی چلا رہے ہیں نواز شریف ہماری جان چھوڑے نواز شریف وہاں سے بیٹھ کر حکومت نہیں وہ حکومت یہی کر رہے ہیں وہ ہمارے وہ کہیں بھی بیٹھیں گے حکومت یہاں پر کریں ہمارے اداروں نے میری گزارش میری گزارش سنیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام اداروں نے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے اداروں نے ہمارے اداروں نے نواز شریف کے آگے سینڈر کر دیا ہے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے اس کے ساتھ نہ جوڈیچری نہ ایگزیکٹیو نہ پارلیمنٹ مسئیبت میں ہو تو پارلیمنٹ ساری آ کر کھڑے جاتی ہے یہ قیامت پر قیامت ڈھا دیں یہ ایسی باتیں کریں آپ کو کہ نیب کیا ہوتی ہے نیب کیوں وہ کر رہی ہے تو بھی آپ کی پارلیمنٹ جو ہے نہیں اٹھتی ہے بہت سے اور دوسرے معاملات ہوتے ہیں تو پارلیمنٹ نہیں اٹھتی ہے جب نواز شریف کو خطرہ ہوتا ہے تو پارلیمنٹ آ جاتی ہے عدلیہ جو ہے وہ ہر معاملے میں سو موٹو لیتی ہے بھئی اس معاملے میں لینے انتہائی قابل اعترام ہمارے ماں باپ سے زیادہ قابل اعترام ہماری جان و مال سے زیادہ قابل اعترام یہ ادارہ جو ہے یہ سو موٹو لیتا ہے یہ جب کراچی میں امن ہو جاتا ہے تو بھی یہاں پر جو ہے اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور پوچھ گچھ جو ہے تمام اداروں کو لائن میں کھڑا کر دی جاتا ہے کہ لائن میں ان باتوں پر کھڑا نہیں کیا جانا چاہیے اگر یہ باتیں میڈیا میں آ گئی ہیں اگر لوگوں کے پاس آ گئی ہیں تو ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں عدلیہ کیا کر رہی ہے پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے ایڈکٹے برانٹ کر رہی ہے میڈیا سبت کچھ کر رہے ہیں کامران قائل کے پروگرام ہوتے ہیں رائٹ نصیح علغاری صاحب ٹھیک ازہار علاق صاحب کامران صاحب میرا پائیٹ یہ ہے جی سر آپ کو پوائنٹ جو رہے اجازت دیں گزارے یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب آج کل تبلیغی مہم پہ ہیں وہ قوم کو بتا رہے ہیں کہ فلان جو خرابی ہے انداز فکر میں یہ ہے حکومت ٹھیک نہیں کر رہی فلان ٹھیک نہیں کر رہا تو چیف جسٹس صاحب اپنا کام کرے نا جس کی وہ بڑے نوبل آدمی ہیں بڑی ان کے ریسپیکٹ ہے اور بڑا ان کا ریکارڈ اچھا ہے تو نوٹس لے نا اصل حالو صاحب ہمارے پاس ہے ایکسٹریمیس ججیز سر ایکسٹریمیس ججیز آتے ہیں اور اس کا نوٹس لیں سوہو موٹو جو اس سے پیچھے آئے تھے وہ گاڑیاں نہیں چھوڑ لیں گاڑیاں چھوڑی پٹرول پم چھوڑے انہوں نے وہ جو ان کو تو چھوڑے نا ٹھیک وہ تو تاریخ کے کورے دان میں جا رہے ہیں ان کو چھوڑے کورے دان میں جا رہے ہیں وہ تو اب مصطفیٰ کمال کو اس کے ساتھ مراقعات کر رہے ہیں اللہ خیر کرے ازرال لکھ صاحب نظیر لغاری صاحب نے وزیر آزم سے کامران لغاری صاحب نے وزیر آزم سے ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ یہ معاملہ اٹھائیں تو نظیر لغاری صاحب ہمارے بزرگ ہیں لیکن ہیں بہت بھولے بادشاہ تو کل وہ سورج سے یہ بھی کہیں گے کہ بھئی تو مغرب سے مشرق سے نہیں مغرب سے نکل میں یہ ارس کرنا چاہتا ہوں کہ جب الطاف حسین نے انڈیا میں پاکستان کے خلاف تقریر کی تھی تقسیم کے خلاف تقریر کی تھی پاکستان کی ریاست کی دجیاں اڑائی تھی اور پھر اسی رات اسلام آباد سے پاکستان آئی کمیشن ڈلی کو حکم ملا تھا کہ الطاف حسین کی خدمت میں سرکاری ڈنر پیش کریں تو اس وقت نون لیگ اپوزیشن میں تھی قاف لیگ حکومت میں تھی پیپلز پارٹی بھی تھی کس نے احتجاج کیا تھا کسی میڈیا نے کوئی احتجاج کیا تھا تو اگر غیرت ہو تو سب میں ہوتی ہے اور اگر غیرت میں ہو تو کسی میں بھی نہیں ہوتی آپ یہ کیوں نہیں کہتے یہ کیوں نہیں کہتے کہ جنرل مشرف کی حکومت یہ کیوں نہیں کہتے کہ جنرل مشرف کا راج تھا آپ کام لیگ نون لیگ کی پس پارٹی تو کہیں گے نہیں مشرف صاحب اور راج صاحب درکھوں کی ذمہ داری ہے صحیح بات ہے مشرف صاحب کے جرائم میں اگر ان کے جرائم میں ہیں اس میں ایک جلم یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جس طرح پیٹنائز کیا اور کراچی کی سٹیک پہ پیٹنائز کیا کیوں شاید لطیف صاحب یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا انہوں نے جس طرح پردہ پوشی کی اور جس طرح انہوں نے پیٹنائز کیا پولٹیکل ریزنز کے لیے یہ کنڈیم میں ملے مشرف صاحب کا ایکٹ ان کو سب پہا تھا مشرف پاکستان سے اوپر ترینہ ہے میں نے اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ این ار او کے تحت کم از کب ایم کی ایم کے ساتھ ساڑھے سات ہزار قاتل جو تھے ان کو نہیں چھوڑ دیا گیا تھا کیا ان کی کبھی انکوائری ہوئی یعنی یہ کیا ملک ہے کہ قوم کے خزانے پر جنہوں نے لوٹ مار کی ان کو چھوڑ دیا اور ان کو کوئی حق تھا این ار او کے تحت کسی بھی پارٹی کو حق تھا کہ یہ قوم کے خزانے سے لوٹی وی رقم جو ہے وہ لوگوں کو ماف کر دو اور جو قاتل ہیں جنہوں نے بیچارے معصوم لوگوں کو اس ملک میں قتل کیا ان کو بھی چھوڑ دو وہ کون ہیں ان قاتلوں کو چھوڑنے والے کیا ان کی انکوائری ہوئی تو یہ اس ملک میں عرصہ دراز سے یہ معاملے چلے آ رہے ہیں اور اس میں سب شامل ہیں شروع میں کہا تھا وہ ساری حکومتیں شامل ہیں جو اس پورے سفر میں ان کا ساتھ دیتی رہی اور آج تک اتنے بڑے سنگین الزامات جو وقت کے ساتھ ساتھ آتے رہے ہم نے کوئی جان پین نہ کی اور آج پھر ہم نے کمر کسی ہوئی ہے کہ پھر سے ان کو چھوڑ دو یعنی کوئی خیرت نہیں ہے کوئی عام لوگوں کا احساس نہیں ہے جو مرنے والے تھے وہ تو عام لوگ ہیں آپ اس لیے چپ ہیں آپ اس لیے انکوائری نہیں کرنا چاہتے کہ آپ تو یہاں بھی ایسے بیٹھے ہیں جیسے آپ کسی باہر کے ملک میں بیٹھے ہو نہ آپ کو کوئی خطرہ ہے نہ آپ کو کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہے نہ آپ کو بھوک ہے فلاس ہے نہ آپ کے کوئی اور مسائل ہیں جن کے مسائل ہیں آپ ان کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں کہ وہ مریں ان کی قتل و غارت ہوتی رہے ہم نے کوئی انکوائری نہیں کرنی یہ انتہا ہے میں سمجھتا ہوں ظلم کی اور اس جو ان کو ختم ہونا چاہیے اسی پوائنٹ میں بریک لوں گا لیکن ایک اور پوائنٹ جو ایمکیو ایم کی طرف سے ضرور پٹ کرنا چاہیے اور ان کا رائٹ آئی ہے وہ موجود تو نہیں ہے کہ جیتتے ہی ایم کیو ایمیل تا حسین صاحب کے نام پہ لاس بلدیاتی الیکشن رینجرز اوپیشن کے بعد ہوا مطہدار کلین سویپ کے اہدراباد میں میرپور خاص میں کراچی میں اور یہ وہ الیکشن تھا جو بڑا کریٹیبل الیکشن ہے اس میں نہ ٹھپا لگ سکا نہ کوئی اور لگ سکا رینجرز کے سامنے ہوا سی سی ٹی وی میں ہوا تو بہت بڑی حقیقت یہ دیکھنے میں آئے گی کہ اب ابھی بھی اردو سپیکنگ کہاں پہ کھڑے ہوئے لوگ کراچی کے لوگ کہاں کھڑے ہیں باقی سب خرافات رہ جائیں گی کیونکہ ڈیموکرسی میں ووٹ is the ultimate norm to know کہ where the democracy lies and where the power lies دیکھ لیتے واپس آتے ہیں ایسی سوال پہ ہارون رشید صاحب میں نے ریزلٹ پڑھ کے سنایا الزامات، ثبوت، گواہ سب ایک طرح وہ بارٹھی ہے لیکن جو کراچی ہیدراباد میرپور کا منڈیٹ ہے اگر وہ ایمیرم کے ساتھ ہے تھا ہے اور رہے گا پھر آپ سو کس طرح explain کریں گے جی وہ منڈیٹ ان کو پورا حق ہے ان کے حقوق ہیں اسے ہم liberal democracy کہتے ہیں ان کا حق ہے ان کے ساتھ زیادتیں ہیں ان کو ملازمتیں دین دی گئیں کوٹا سسٹم ہوا وغیرہ 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 ان کا رول بہت بڑا تھا ویسے دونے بھی سمجھنا چاہئے کہ اقلیت آدیر حکومت نہیں کیا کرتی لیکن ان کا رول کٹ کیا گیا سندھی جاگرداروں نے باز نے لیکن حرون صاحب اس کا مطلب یہ تو ہوگا نا کہ الطاو سین صاحب مطلبہ لیڈر ہے مینڈٹ کس لیے ہے مینڈٹ کس لیے ہے مینڈٹ یہ ہے کہ ان کے حقوق کی وہ بات کریں اور اسے حاصل کریں مینڈٹ قتل و غارت کا نہیں ہے شیاست وہ کریں سر آنکھوں پر سر یہ سکوچ کر رہا ہے کہ باوجود مینڈٹ ہے اگر قتل و غارت کے باوجود مینڈٹ ہے تو اس کو آپ کس طرح ایکسپلین کریں گا میرا یہ سوال تھا آپ سے سر لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا کمال کرتے آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے نا یا تو لوگوں کو پتہ ہے سر حروس صاحب ایک منٹ سر میں آپ سے اختلاف کرنے دیئے نہیں نہیں پتہ نہیں نہیں پتہ ایک منٹ یا پتہ چلے کہ باوجود ہوں کی یہ فنوش ہے اس کو پتہ نہیں ہے میری بات چنیں بسولینی ہٹلر تاریخ میں ایسے بہت سے باقیات ہیں وہ ایران میں جو تھا جس نے قتل عام کیا وہاں سنیوں کا جس نے وہاں پہ یعنی ایران کا کریکٹری بدل ڈالا انتہا پسند پیدا ہوتے ہیں ان سے نمٹنا پڑتا ہے قوموں کو جگانا پڑتا ہے انسان اس بات کو پتہا ہے سر مجھے پڑا کچھ جا گیا جانا بے کچھ ٹھیک ہے بتایا جائے لوگ اس پر یقین ان اس وقت کریں گے جب ثابت کریں گے یہ ہے جہاں سٹیٹ کا رول آتا ہے ایک طرح سے آپ شور مچا رہے ہیں کہ ان کو منڈیٹ کچھ اور دیا گیا تھا وہ قتل و غارت کرا رہے ہیں دوسری طرح آپ ثابت رہی کرتے ہیں بہت کچھ ٹھیک ہے سر بڑا قیتلی چلنا ہے میں نے آگے سب کے بعد بہت کچھ ٹھیک ہے شاہد صاحب دلانے کے لیے اس کو ثابت کریں بہت کچھ ٹھیک ہے جو مرضی کرتے رہے ہیں ووٹ ان کو ہی ملیں گے بہت کچھ ٹھیک ہے لگاری صاحب سر بڑا ٹائم کب ہے ازار صاحب سوری بڑا ٹائم کب ہے نجیل لگاری صاحب سر آپ کا سب آج میں یہ سب سے اچھی بات آپ کا اعلامیہ لگا جب سے میں آپ سے انٹریکشن ہوئی سب سے زبز بات آپ کا اعلامیہ لگا مجھے لیکن کچھ کہہ رہا چاہیں گے آپ آخری بات پروگرم میں نہیں سر میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا کردار رہا ہے میں شاید رتیف صاحب بھی حمیت کرتا ہوں اور انہوں نے جو بات کی ہے کہ آپ اعلام لگا دیتے ہیں ہم بہت زیادہ باتیں بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کوئی چیز کنٹریٹ پورٹ کے ساتھ ساویت ہو کر نمی نہیں دیتے ہیں جب نہیں دیتے ہیں تو یہ بات کی جاتی ہے کہ جناب آپ مظلوم مظلوم کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے دیکھیں میڈیا بھی زیادتی کر رہا ہے اور پریس بھی زیادتی کر رہا ہے اور حکومت بھی زیادتی کر رہی ہے تو آپ کے سامنے آپ بنا لیے آپ سی کو بھی چاہیں آپ جو ہے قاتل کو جو ہے آپ مظلوم بنا لیے ملک جو را فاکتل ہے ہم ملک توڑنے والے جو ہے وہ ہیروز ہیں اور یہاں پہ جو غدار ہیں وہ سب سے بڑے لئے یہ ایک سپینڈ بات ہے بہت فراق دل کے ساتھ بلک بڑے لڑا زیادتی کر رہا فراہ